اگر آپ انویٹر بیٹری سے پریسان ہے انویٹر کی جو بیٹری ہے ہر دو تین سال میں آپ کی خراب ہو جاتی ہے روز روز پانی گرنے سے آپ پریسان ہے اور جب وہ چارجنگ ہوتی ہے تو ہارم فل گیس نکالتی ہے آپ اس سے پریسان ہے آپ چاہ رہے ہیں مجھے کوئی ایسا سولیوشن مل جائے کہ میری جو بیٹری ہے وہ گند کی نہ پھیکے بار بار مجھے بدلنی نہ پڑے بار بار میرے پیسے کا خرچ نہ ہو تو آج آپ کے لئے سپیسل بیٹری لے کے آئے ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی سی بیٹری آپ کو دکھ رہی ہوگی اور لگ بگ ساڑھے بار ایک لوگ کے اس پاس بجن ہے تو آپ کہہ رہے ہوں گی ویجی جی تو وہ چھوٹی سی بیٹری ہے کیا لوڈ چلائے گی تو دوستو یہ چھوٹی سی بیٹری ہے لیکن اس کی پاور کی ہم بات کریں گے تو آپ کا ایک بیٹری کا انویٹر ہے کسی بھی کمپنی کا اس پہ آپ جو ڈیڑھ سو ایچ کی بیٹری لگاتے ہیں اس بیٹری کی برابر یہ پاور رکھتی ہے یعنی اس بیٹری کی برابر یہ لوڈ چلا سکتی ہے اور نہ اس میں آپ کو پانی ڈالنا ہے نہ دیکھ بھال کرنی ہے نہ ہارفل گیسے نکلیں گی اسے آپ اپنے کیون میں کہیں چھوٹا سا جن کو چھوٹا سا سپیس ہے آپ کے پاس اس میں بھی اٹھا کے رکھ سکتے ہیں اور اوپر انورٹر رکھ سکتے ہیں نہ آپ کو پانی ڈالنا ہے نہ دیکھ بھال کرنی ہے ابھی نورمال ہی آپ یہ سمجھ دکھتے ہیں ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ میری اپنے موبائل پر اس موبائل کے اندر جو بیٹری ہے وہ لیتھیم بیٹری ہے لیکن یہ اس کا ایڈوانس ورجن ہے اس کے اندر جو سیل کا پریوک کیا جاتا ہے اس پرکار کے سیل کا پریوک کیا جاتا ہے آج اس کے بارے میں کمپلیٹ جنکاری دوستو ہم دینے والے ہیں کیا قیمت اس کی پڑھنے والی ہے کہاں کہاں آپ یوز کر سکتے ہیں لگوک کتنا بیک اپ دینے والی ہے ساری باتیں ڈیٹیل میں ہونے والی ہیں دوستو بہت تم سمجھ میں تو دوستو اگر آپ کا انٹرس تھوڑا سا بھی ہے بیٹری میں تو اس ویڈیو کو انتق دیکھیں اور میں ہوں آپ کا دوست ویجے آدب چینل پر آپ نئے ہیں چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویل آئیکون بھی دبایا تھا جس سے آنے والی پرتی ایک ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے دوستو تو دوستو آتے ہیں اپنے ٹاپک پر بلکل سمجھ نہ گماتے ہوئے یہ سپیشل بیٹری ہے اور آپ کا ایک بیٹری کا انٹر ہے کسی بھی کمپنی کا چاہے آپ اسے سولر پر یوز کرتے ہیں یا نورمل یوز کرتے ہیں تو اس انٹر پر اسے لگا سکتے ہیں اگر آپ کے انٹر میں بولٹ سیٹنگ کرنے کا اوپشن ہے بولٹ سیٹنگ مطلعہ بولٹ سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ اس بیٹری کا چونکہ لیڈ ایسٹ کے جو بولٹ سیٹنگ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اور لیتھین کی جو بولٹ سیٹنگ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے ابھی جیسے بولٹ کی بات کریں گے بھئی منیم بولٹ کیا ہے تو اس کا جو ڈسچارج بولٹ ہے 10.8 ہے تو 10 پوئنٹ منیم بولٹ پر کٹ مار رہیں گے ہم اور میکسیمم جو چارجنگ کی بات کریں گے وہ 14.6 بولٹ ہے تو اس حساب سے چارج کی سیٹنگ چینج کر لیں گے ابھی کیا ہوتا ہے اگر سیٹنگ ہوتی ہے 13.8 پر کر کے رکھتے ہیں لوگ اور منیم بولٹ کی 11 پر کچھ پر کر کے رکھتے ہیں تو اس کی بس سیٹنگ ہم کو چینج کر رہی ہے کسی بھی انویٹر میں جس میں سیٹنگ چینج ہو سکتی ہے ایک بیٹری کا انویٹر ہوچہ چاہے کسی بھی کمپنی کا اس پر آپ اسے لگا سکتی ہیں پندرہ سال اس بیٹری کی وارنٹی ہے ایک بار لے کے ہم اپنے کیمرہ میں سے کہیں گے جب ہمارے درسکوں کو دکھائیں یہ پیک بن رہے ہیں چار سیل آپ کو دکھ رہے ہیں چار سیل لگ رہے ہیں ایک سیل جو ہے 3.2 بولٹ کا ہے یہ اگریڈ کا سیل ہے پریزمیٹک سیل ہے اور ان کو ہم نے سیریز میں جوڑ لکھا ہے چاروں سیلوں کو سیریز میں جوڑ لکھا ہے ایک کا پلس دوسرے کے مائنس میں 3.2 بولٹ کا سیل ہے تو ہماری بیٹری ہو گئی 12.8 یعنی 12.8 بولٹ کی ہماری بیٹری ہو گئی اور 100 ایچ کا چونکہ سیر ہے تو 100 ایچ کی ہو گئی اب اس کی پاور کی بات کرتے ہیں تو 1280 وٹ کی ہماری بیٹری ہو گئی یعنی کی یہ اب ہمارا لگ بک 12.5-1100 وٹ کا لوڈ چلانے والی ہے تو اس حساب سے آپ اپنی لوڈ کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں اس کی قیمت کے بارے میں بات کریں گے اس کی میں آپ کو ٹیکنولوجی ایک بار اور دکھا دوں پاس سے یہ جو سیل ہے دوستو یہ ایک ریڈ کا سیل ہے اور اس کے جو سائیکل ہے لگ بک چھہ ہزار سائیکل والا سیل ہے ایک بار لے کے آپ لانگ ٹائم کے لیے 20-25 سال کے لیے ٹینسن فری ہونے والے ہیں پندرہ سال کمپنیز کی وارنٹی دیتی ہے دوستو اب اس میں کیا وینیفیٹ آپ کو ہونے والا ہے اب بیٹری تو آپ کے پاس ہے ہی ہے آپ بولیں گے جی سر ہم کیوں نے اسے اس کا فائدہ یہ ہونے والا ہے آپ کو اس میں پانی ڈالنا بار بار دیکھ بال نہیں کرنی جو آ ہوتا ہے لیے ایسی بیٹری میں ہر مہینے پانی ڈالنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہارم پھول گیسیں نکلتی ہیں آپ کہیں ایسی رہتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں چھوٹا اسپیس ہے تو وہاں بیٹری کے لیے آپ کو ایک الگ سے ٹرولی یا بیٹری کا الگ سے سسٹم لگانا پڑتا ہے یہاں کیا اس چھوٹی سی بیٹری کو آپ اپنے کیون میں اپنے کاؤنٹر میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک انورٹر لے سکتے ہیں اور آپ کا لوڈ چلنے والا ہے نہ آپ کو پانی ڈالنے کے لیے بار بار نکالنی ہے نہ اس سے کچھ چارجنگ کے وقت تھارم پھول گیس نکلتی دوسرا ہے چارجنگ میں بھی آپ کا اگر آپ بجلی سے بھی چارج کرتے ہیں تو لگ بھگ لگ بھگ جتنی یونٹ لے گی اتنا ہی آؤٹپٹ دے گی مانکہ چلیئے کہ آپ کا سوا یونٹ اس نے چارجنگ میں لیا تو لگ بھگ لگ سوا یونٹ کا ہی آؤٹپٹ دے گی تو ماتر زیادہ سے زیادہ آٹھ سے دس پرسنٹ کا اس میں لاؤسس آنے والا ہے وہیں لیڈیسٹ کے ہم بات کرتے ہیں تو لگ بھگ اگر ڈیڑھ یونٹ لے گی چارجنگ کرنے میں تو ایک یونٹ کا آپ کو بیک اپ دینے والی ہے تو یہاں آپ کو ڈیلی کا بجلی کا بھی کم لگنے والا ہے سولر میں آپ یوج کرتے ہیں تو بہت جلدی سے چارج کر سکتے ہیں پچیس ایمپیئر کی چارجنگ بھی دے سکتے ہیں تین سے شاڑے تین گھنٹے میں اسے چارج کرنا چاہ رہے ہیں فلی چارج کر سکتے ہیں بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں جب بجلی بہت کم سمیے کے لیے آتی ہے تو وہاں اگر ہم لیڈیسٹ بیٹری یوج کرتے ہیں تو میکسیمم بھی مارکٹ کے اندر سی ٹین بیٹری ہے سی ٹین مطلب دس گھنٹے میں چارج ہونے والی بیٹری اور یہ آپ کا سی ٹین بیٹری ہے چارجنگ میں اسے تین گھنٹے میں فلی چارج کر سکتے ہیں اور اس سے لوڈ کی بات کرتے ہیں اگر لوڈ مطلب اسے لوڈ چلاتے ہیں تو ون سی کا لوڈ دے سکتے ہیں ون سی مطلب ایک گھنٹے میں فلی ڈسچارج کر سکتے ہیں یعنی باری سو وات کا سیدھا لوڈ بھی آپ چلائیں گے تو یہ گھنٹے کے لیے سیدھا باری سو وات کا لوڈ بھی چلا دے گی اگر بیٹری پہ 1200 وات کا ایک لوڈ جلا دیتے ہیں ہو سکتا ہے پھٹ بھی جائے یا ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹری ترنت لو بیٹری دکھانے لگے آپ کا پانچ بیٹری بھی لوڈ نہ چلائے پر یہ کیا ہے کہ 1200 وات کا اپ ہیوی لوڈ بھی چلاتے ہیں اس کو بھی چلانے کی چھمتہ رکھتی ہے یہ اسپیشل ٹیکلوجی کی بیٹری ہے دوستو اسے آپ لے سکتے ہیں آنے والا جو بھوشیہ ہے بیٹری کا وہ لیتھیم بیٹری ہے چونکہ موسٹی لوگ لیٹس ٹیکلوجی کی طرف جا رہے ہیں تھوڑا سا گھوڑاتے ہیں وہ قیمت سے گھوڑاتے ہیں دوستو تو اب قیمت کے ہم بات کرتے ہیں قیمت آپ کو کیا پڑھنے والی ہے اس کی چونکہ قیمت بہتپون ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت کے اگر ہم بات کریں گے تو یہ بیٹری آپ کو ملنے والی ہے ہنڈرڈ ایچ کی بیٹری ہے یہ اور یہ ملنے والی ہے آپ کو 22 روپے وات 1280 وات کی بیٹری ہے تو یہ آپ کے 28200 روپے کی بیٹری ہو گئی پلس اس میں جو ٹیکس ہے جی ایسٹی وہ آپ کو دینا ہے تو تھوڑا سا کاؤسٹ جرور آپ کی لگی نورمالی مارکٹ میں جاتے ہیں تو 12 سے 14-15000 روپے میں ہماری بیٹری آ جاتی ہے اور یہاں ہمارے 28000 روپے خرچ ہو رہے ہیں تو تھوڑی مہنگی آپ کو جرور لگ رہی ہے لگ بہمان کی لئے دول کے ایسا خرچہ ہو رہا ہے لیکن وہیں وارنٹی کی بات کریں گے تو اس کی پندہ سال وارنٹی ہونے والی ہے نورمال بیٹری کی تین سے پاس سال وارنٹی ہوتی ہے اور بار بار پانی بھی ڈالنا ہار پھول گیس بھی نکلنی اور پرڈے کا جو چارجنگ میں یونٹ لگنے والی ہے وہ بھی کم لگنے والی ہے آپ اسے پرچیج کرنا چاہتے ہیں تو کہاں سے پرچیج کر سکتے ہیں اس کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ ہے www.nexussolarenergy.in پر جا کے سیدھائی سے پرچیج کر سکتے ہیں انڈیا کے اندر تقریباً ساڑھے چار سو سے زیادہ ڈیلر ڈیسٹیوٹر ہیں نیکس سولر انرجی کے ان سے آپ لے سکتے ہیں میں اپنی جو ویڈیو ہے اس کے ڈسکرپسن میں بھی نمبر دے رہا ہوں آپ وہاں سے بھی بات کر کے لے سکتے ہیں اور دوستو اس کا وینٹی آپ کو یہ ہونے والا ہے کہ آپ کی جلدی چارج ہونے والی ہے زیادہ بیک اپ دینے والی ہے ہارپل گیسے نہیں نکلنے والی ہے ایک بار لے کے ٹینسن فری ہونے والے ہیں میں نے بنتی بھی بیٹری آپ کو دکھائی اس پرکار سے بیٹری آپ بنتی ہے یہ بیٹری تو آپ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ شیئر جرور کر رہے ہیں اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ فیس بک پیج پہ تو فیس بک پیج کو فولو کر لیں اور یوٹیوب پہ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے میرا موٹیویشن بڑھتا ہے اور دوستو آپ میری ویڈیو میں انتقرائے اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیاواز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے نمسکار